دو کیسز رہ گئے ہیں تحریک انصاف کی ساری کی ساری امید عدلیہ سے ہے عدلیہ کے اندر سے ہمیں باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ آوازیں اٹھ رہی ہیں باقاعدہ طور پر بداخلت پر آوازیں اٹھ رہی ہیں حکومت عدلیہ کے خلاف تقاریر کرتی نظر آئی ہے آپ کو لگ رہا ہے ہواوں کا روح بدل گیا ہے اور اگر امید عدلیہ سے ہے عمران خان صاحب کی جیل سے باہر آنے کے لیے تو وہ امید بر آ سکتی ہے جی بالکل شاہزیب اگر آپ ٹرننگ پوائنٹ دیکھیں تو وہ آٹھ فروی کا الیکشن تھا اس کے فوراں بعد اسلامباد آئی کورٹ کے ججز نے اپنے چیف جسس آمیر فاروق کو خط لکھا کہ جی انٹرفیرنس ہو رہی ہے ہمیں فل کورٹ میٹنگ بلائی جائے اور اس میں سارے معاملات ڈسکس کرنے چاہیے وہ میٹنگ نہیں بلائی گئی اس کے بعد انہوں نے سپریم جریشل کونسل کو خط لکھا اور اس کے بعد یہ سو موٹو سپریم کورٹ میں جس طرح چل رہا ہے چینجز کے خط پر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامباد آئی کورٹ میں تو بڑی واضح جو وہ چینج آیا ہے ایون چیف جسس آمیر فاروق کا جو رویہ ہے اس میں بھی بڑا چینج آیا ہے جس طرح کیسز کی فکسیشن وہ کر رہے ہیں اور بھی معاملات اب الیکشن ٹربیونل جو اسلامباد کے تینوں کیسز کے جو پی ٹی آئی کے کنڈیٹ انہوں نے چینج کیا ہوئے وہاں بھی مشکلات ہیں حکومت کو جس طرح سے جو الیکشن ٹربیونل جس سے تارک جنگیری جو ہیں وہ اس معاملے کو چلا رہے ہیں اسی طرح سائفر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائفر کا کیس جو ہے وہ جس طرح سے ٹرائل کو غلط اس میں ڈو پراسس فالو نہیں کیا گیا اور جو سزا بنتی تھی حالانکہ سپریم کورٹ نے جب بیل دی تھی عمران خان اور شاہ محمود کو تو اس میں بھی کہا تھا کہ جو میٹیل ہے اس کے مطابق عمران خان کو دو سال سزا جو ایک اوفینس ہے اس کے تحت کروائی یعنی ان کو دو سال سزا ہو سکتی ہے لیکن میٹیل نہ ہونے کے باوجود بھی سزا زیادہ دی گئی تو جب کرمنل کیس اس طرح آپ کریں گے تو سارا کیس ہی ختم ہو جاتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں لاہور آئی کورٹ میں بڑی سخت ریزسنس ہے وہاں انٹی ٹیرزم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ اب بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت میں ہتھیار پھینک دی ہیں اور نوٹفیکشن کر رہے ہیں تاہم وہ جو آرڈر ہے جوڈیشل وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں چیف جسد کاضی فائیسہ نے کنوے کر دیا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ایکسینشن نہیں لینی میں جو ہے وہ پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہو جاؤں گا تو یہ بھی ایک بڑا پریشر ہے کہ ایک جو موجودہ چیف جسد کاضی فائیسہ ہیں ان کی سوچ اور موجودہ ایگزیکٹیو کی سوچ چاہے وہ نو مئی چاہے سوشل میڈیا وہ ایک ہی آ رہی تھی تو کاضی صاحب جو ہیں وہ جب ریٹائر ہو رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے فیصل وارڈا کو کنٹیمٹ نوٹس جاری کر دیا ہے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہاں بھی کوئی تبدیلی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے گو کہ ججز میں بڑا میسٹرس ہے جسد کاضی فائیسہ اور سارے جو جو سپیریئر کورٹ کے ججز ہیں ان میں ایک میسٹرس ابھی بھی موجود ہے لیکن کاضی صاحب اب دیکھتے ہیں کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جب وہ ایکسینشن نہیں لیں گے تو وہ پھر کیوں اس طرح کے معاملات میں الجیں گے جس سے ان کے بردل جج جو ہیں وہ نراض ہوں تو میرا خیال ہے کہ اسلامباد آئی کورٹ میں واضح تبدیلی آئی ہے سپریم لاہور آئی کورٹ میں بھی ہم نے دیکھا سپریم کورٹ میں ابھی فوجی عدالتوں میں سیولین ٹرائل کا میٹر پینڈنگ ہے وہاں کیس لگ نہیں رہا بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان حالات میں اگر کیس وہ فکس ہوا تو وہاں بھی جو پہلے آرڈر ہو چکا ہے اسی کو اپیلڈ کیا جائے گا اس کے علاوہ بھی جو ریزر سیٹ کا معاملہ ہے وہ تین جون کو کیس فکس ہونا ہے عمران خان پیش ہوں گے تیس مئی کو نیب لا آمنڈمنٹ کیس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ کیس عمران خان ہار جائیں گے جس یہ ججز ہیں جس سرطر من اللہ ہیں جس سرطر قاضی فیس ہیں وہ اس ایک ہی پیج پہ ہیں کہ جو نیب ہے یہ پروٹیکل انجیننگ کے لیے استعمال ہوتا رہا اور وہ کیس بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے بھی یہ پوچھا بھی جائے گا کہ کیا آپ وہ نیب کا جو ہے وہ سسٹم چاہ رہے ہیں جس طرح جوید اکبال صاحب نے اپنے دور میں چلایا اور جس طرح اس وقت کے کچھ لوگوں کی کچھ پراپرٹیز نکلی اور جو صحافی تھے ان کو عراسہ کیا گیا تو یہ میرا خیالہ کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ کیس جو تیس مئی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک میرا بڑا میچ ہے تو وہ میچ اتنا آسان نہیں گو کہ ایک اطلاعات آ رہی ہے کہ جس مسرہ تلالی جو ہیں وہ ان کو کیونکہ ان کی طبیعت ناساز ہے ان کو ڈاکٹر نے ریسٹ کا کہا گیا ہے کہ میبی وہ کیس اس دن جو وہ ارجن ہو جائے لیکن جو وہ کیس میں عمران خان کو کوئی نہیں ہے لیکن بذہر یہ بھی لگ رہا ہے کہ اگر نیب لا میں جو امنٹمنٹ ہوئی ہیں وہ اپلڈ ہوتی ہیں تو اس کا عمران خان کو بھی فائدہ ہوگا اور پی ٹی آئی کو بھی فائدہ ہوگا اور جو حکومت عدلیہ کے خلاف تقاریر کر رہی ہے چاہے وہ آزاز سینیٹرز ہوں یا حکومتی سینیٹرز ہوں یا پھر بقاعدہ حکومت کے وزراء ہوں جو پریس کانفرس کر رہے ہوں آپ کو لگتا ہے کوئی بیک فوٹ پر جاری ہے عدلیہ یا بقاعدہ طور پر مضبوط ہی ہو رہی ہے اور حکومت کو بیک فائر کر رہی ہے سٹریٹی جی تیکھیں شادی اب اطلاعات کچھ ہیں کہ بیک چینل کوشش کی گئی ہے لیکن ججز کی طرف سے کوئی رسپانس صحیح نہیں ملا تو پھر ایفرٹ اب حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ پریشر یہ کمپین چلائی جائے اور اتنی کمپین حالات اس طرح کے بنا دیے جائیں کہ ججز پہ پریشر آئے اور وہ پھر بات کریں اب جو ایک سوچ ججز میں ہے کہ ہم کیا بات کریں کیا ہم انٹرفیرنس کو جو ہے وہ مان لیں تو ججز بھی اب اس وقت ان کو بھی بڑا واضح ہے کہ جی پی ٹی آئی کی جو اس وقت پبلک میں سپورٹ ہے وہ ججز کے ساتھ ہے اس طرح اور بھی مخلف سیگمنٹ آف سوسائیٹی میں ججز کی سپورٹ ججز کو سپورٹ ہے اور یہ وہ ججز نہیں ہیں جو ماضی میں اگر ہم کہیں کہ یہ بندیال کیمپ میں تھے یا پرو پی ٹی آئی ججز تھے یہ وہ ججز ہیں جو خود پی ٹی آئی کے وکٹم رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ایفرٹ ہوئی ہے حکومت کی طرف سے کہ بیک چینل پہ آؤٹ آف کورٹ معاملات سیٹل ہو لیکن بظاہر یہی اطلاعات ہیں کہ وہاں جو ہے وہ کوئی ایسا ریسپانس نہیں آیا جس کی وجہ سے اب یہ کمپین انٹینسفائی ہوئی ہے تاکہ ججز جو ہے وہ بیک فورٹ پہ جائیں لیکن ججز کوئی چاہت نہیں ہے خاص کر اسلامباد آئی کورٹ کے ججز بالکل اس معاملے میں بڑے کلیر ہیں پھر اسی ذرا جسطر من اللہ ہیں ان کے بھی نہ انہوں نے کوئی چیف جسٹس بننا ہے اور جو ہے وہ دو سال ان کی جو ہے وہ مدت ملازمت رہتی ہے اور وہ بھی اسی طرح ہی چلیں گے اور چیف جسٹس قادی فائزہ پہ آپ ساری نظریں ہیں کہ وہ انحالات میں اب جب بینون ملک سے وہ واپس آئیں گے وہ کس طرح چیزوں کو چلائیں گے آہ وہ کس طرف جائیں گے حضرت کیونکہ آپ کور کرتے رہے عدالت کو تو آپ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کا گھڑ لک کہیے یا پھر پی ڈی ایم کا بیٹ لک کہ اس وقت عمران خان صاحب کو اگر اسٹیبلشمنٹ حامی ملی تو عدلیہ بھی مکمل حامی ملی جنہوں نے ہم خیال بینچز بنتے تھے معاملات آگے چلے کس طریقے سے عدلیہ استعمال ہوئی اب جن ججز کے عمران خان صاحب خلاف تھے جیسے بابر ستار کو جج نہیں بننے دینا چاہتے تھے جیسے عطر من اللہ کے خلاف بقایت طور پر جب وہ پیکا میں ترامیم کر رہے تھے تو پریس کانفرنسز ہوتی تھی سوشل میڈیا پر پروپرگنڈا ہوتا تھا وہی ججز اب ان کے خلاف نہیں کھڑے ہیں بلکہ ساتھ ہی کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پر ان کے ساتھ اگر غلط ہو رہا ہے تو آواز اٹھ رہی ہے جی بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اور انڈیپینڈنٹ ججز اگر ہم دیکھیں تو ایون فیلڈ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی اس میں زمانت دی تھی جسیتر ملالا اور جسیز میاں گل حسن نے اور اس پر پی ٹی آئی نے بہت زیادہ کمپین ان ججز کے خلاف کی تھی ہودیبیا کا فیصلہ دیکھیں نون لی کو اس وقت پیک تھی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ایک پیج پہ تھی اور جسیت کازی فائیسا نے ہودیبیا میں فیصلہ شریف فیملی کے حق میں کیا تھا تو یہ جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں یہ ہر دور میں جب بھی ان کے پاس کیس لگے ہیں تو انہوں نے فیصلے کی ہیں اب یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو ججز ابھی اس وقت وہ کھڑے ہیں چاہے وہ جسیت تارک جانگی نہیں ہے چاہے وہ جسیت بابر ستار ہے ان کی اپائنٹمنٹ کی سخت محالفت کی گئی اور جیوڈیشل کمیشن کے علاق بتایا جاتا ہے تین گھنٹے جاری رہا اور اس وقت جسیت بندیال کو پورا اور اس کے علاوہ اور بھی جو حکومتی لوگ تھے وہ بڑی انہوں نے پورا جو ہے وہ پرپیر ہو کے آئے تھے کہ جسیت بابر ستار کو جو ہے وہ اپائنٹ نہ اس کی محالفت کی جائے نہ وہ اپائنٹ ہو لیکن اس میں آپ کریڈٹ دیں جسیت تارک مللہ کو اور جسیت قاضی فائصہ اور جو ججز سے ایون اس وقت کے اٹانی جنرل جو خالد جوید خان تھے انہوں نے بھی حکومت کی پوزیشن کے باوجود جو ہے وہ جسیت بابر ستار کی اپائنٹمنٹ کی سپورٹ کی تھی تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے انڈیپینڈنٹ ججز ہیں جب بھی کوئی کسی پہ بھی معاملہ آئے گا تو یہ جو ہے وہ اکراس تبوک جو بھی ان کے ویوز ہیں اس اسی طرح ہی چلائیں گے بڑی اہم بات ہے کہ اب عدالت میں آواز آ رہی ہے عدالتوں سے جو فیصلے ہیں اس کی توقعات تحریک انصاف کو نظر آ رہی ہیں